ہماری یوٹیوب چینل ورلڈ اسلامک کو سبسکرائب کرے اور میں اللہ پہ قربان جاؤں میں کسی کو ایک دو تین دفعہ سے زیادہ معاف نہیں کر سکتا پھر میری بشری کمزوری کھڑی ہو جائے گی میں کہوں گا دفعہ ہو جائے اب کوئی معافی نہیں چیسا گا بیٹا بھی ہو گی میں بتر بس ہوں تو وکھرا ہو جائے ساڑے گھر کہ ایک حد تک انسان جاتا ہے آگے اس کی بس ہو جاتی ہے وہ کتنہ ہی بڑا کیوں نہ ہو میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو کہتا ہے ان استقالنی اقلتولا اس کی ایک مثال ہے ترجمہ یہ ہے کہ جب بھی معافی مانگنا ہے گا معاف کروں گا لیکن کس قسم کی معافی ہوگی یہ روڈ ہے آپ کے سامنے یہ ٹوٹ جائے دو تین جگہ سے تو پھر ہم اس کو ویلڈ کریں گے پھر جتنا بھی صاف کر لیں ویلڈنگ کا نشان باقی رہے گی نظر آئے گی دور سے نظر نہ آئے ذرا یوں کر کے دیکھو گے نظر آئے گا اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تو اپنی توبہ کا پیمانہ توڑ کے لائے اور اتنا ٹوٹا ہوا ہو کہ کرچی کرچی ہو پارا پارا ہو صرف دو حصہ میں نہیں تین حصہ میں نہیں چار میں نہیں سو میں نہیں اس کے آخری پارٹیکل کہ برابر اس کو توڑ کے لائے اور پھر میرے سامنے رکھ دے اللہ ٹوٹ گئی ہے جوڑ دے تو کہا ایسے جوڑوں ہوا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے اکل توڑا ایسے ایسا جوڑوں ہوا کہ جوڑ تیرے کرامن قاتبین کو بھی نہیں دکھائی دے کیوں لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی میرے بندو تمہارے نفع نقصان سے میں بہت بلندوں نہ تم مجھے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انتاکم پارا خسموں یہ ایک حدیث میں نہیں تین حدیثوں سے میں نے جمع کی تمہارے اول اور آخر انسان جنات بوڑے جوان خوشک تر زندہ مردہ اگلے پشلے جوان بوڑے تمہارے سارے کے سارے سارے سجدوں میں پڑ جائیں میرے سامنے مازاد فی ملکی شیعہ میرے ملک میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتی اور تم سارے کے سارے جو میں نے ابھی گنوائے اول آخر بوڑے جوان خوشک تر چھوٹے بڑے اگلے پشلے مرد عورت انسان جنات جوان بوڑے سارے کٹھے ہو کر على افجر قلب رجل واحد منکم تم سب میرا انکار کر دو بغاوت کر دو میرا ہی مجھ سے ہی ٹکرا جاؤ مانا قصفی ملکی شیعہ میرے ملک میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی نہیں آتی کہ وہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے میرا رب سبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحکیم میرا رب لہو ملک السماوات والأرض يحیی ويمیت وہو على کل شئن قدیر میرا رب هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئن علیم میرا رب اللہ لا الہ اللہ هو الحی القیوم میرا رب کیسا رب لا تأخذه سنت ولا نوم کیسا ملک لہو ما فی السماوات وما فی الارض کیسی حیبت من دللذی يشفو عنده اللہ بإذن کیسا علم ہے یعلوم بین ایدیهم وما خلفهم ولا جحیتون بشیء من علمه اللہ بما شا کیسی بادشاہی وصیہ کرسیه السماوات والأرض کیسی طاقت ولا یعود حفظهما کیسی صفت وہو العلی العظیم کیسا رب هو اللہ اللذی لا الہ اللہ عالم الغیب والشهادت هو الرحمن الرحیم میرا رب کیسا رب اللہ اللہ الملق القدوس السلام والمؤمن المہیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرقون میرا رب کیسا رب مولا الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسن يسبع له ما في السماوات والأرض وہ عزیز الحکیم یا اللہ یا آهد یا واحد یا صمد یا قادر یا مقدر یا مہیمن یا عزید یا جبار یا خالق یا خالق یا عالم یا علیم یا قادر یا قدیر یا واحد یا آهد یا صمد یا لم یلد ولم یکلہ platinum قفباً احد انسانوں نے تعریف لکھی فرشتوں نے تعریف لکھی ملاء علاء نے تعریف لکھی نبیوں نے تعریف لکھی رسولوں نے تعریف لکھی رسولوں کے سردار چار رسولوں نے لکھی پھر سارے رسولوں کے نئی کل کائنات کے سردار محمد وصفا کا کلم بھی چلا اور ان کے علوم کے موٹی بھی بکھرے پر آخری نتیجہ یہ ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ انْ تَنْفَدَ قَلِمَاتُ رَبِّ وَلَوْ جِنَا بِمِتْلِهِ مَدَدَ قلم ٹوٹ جائیں گے سمندر کی سیہیاں خوشک ہو جائیں گے تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا چاہیتنے اور لیاؤ سمندر وَلَوْ جِنَا بِمِتْلِهِ مَدَدَ اور لیاؤ ہمیں سمندر بڑا لگتا ہے نا ہمیں دنیا بڑی لگتی اللہ نے ایک فرشتوں کی جماعت بنائی ہے اس پوری جماعت کا نام ہے صد لوقن اس جماعت کے ہر فرشتے کو صد لوقن کہتے ہیں وہ انگوٹھے کا نوخن آگے کر دے انگوٹھے کا نوخن اس کے اوپر سات سمندر گرا دو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا ایک قطرہ تو گلی کوئی نہیں شاہی تھوڑی جائی تو ہمیں بڑے لگتے ہیں اللہ ہو اکبر ارش کے نیچے ایک قطرہ میں ایک قطرہ میں پورا نہیں ایک سمندر ہے ایک سمندر ہے اس سمندر میں جو ایک موج اٹھتی ہے وہ سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ میرے عزیزو ہم جاہل ہیں ہم نے دنیا بھی بتانی ہے اور آخرت میں بھی جانا ہے زندگی کا وہ کون سا طریقہ ہے وہ کون سا علم ہے جس سے میری دنیا بھی بن جائے میری آخرت بھی بن جائے یہ علم صرف 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 میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے اور اللہ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جو چٹائیوں سے سل کر اور ضرورتوں کو سینے میں دفن کر کے اور نسل بنسل اللہ کی کتاب اللہ کی کلمات اللہ کی کتاب کا زیر زبر تک ہم تک پہنچا رہے ہیں اللہ کے نبی کی دس لاکھ حدیثیں زیر زبر کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں اس کے مفہوم بتا رہے ہیں اس کا مصداق بتا رہے ہیں اور یہ بنی اسرائیل کی طرح بکے نہیں یہ ان کی طرح چند سکھوں پہ ایمان کو نہیں ہے ہر مکتب فکر میں اور ہر ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اس عمت میں ایک طبقہ قیامت تک رہے گا جو نہ بکے گا نہ چھکے گا پس جائے گا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑے گا اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑے گا سنو ایک وقت آئے گا میرا دین الگ ہو جائے گا حکومتوں کی راہیں الگ ہو جائیں گی تو میری کتاب کو نہ چھوڑنا حکومتوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا یہ دنیا ہے یہ مٹ جانے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ دھوکی کا گھر ہے یہ مکڑی کا چالہ ہے یہ مطاع الغرور ہے یہ دار الغرور ہے یہ لا تصاوی جناہ بعود ہے یہ گرا پڑا سودا ہے اس سے ہر اچھا گرا کھاتا ہے ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا میرے رب کی نظر میں تو اللہ کافر کو ایک کون پانی نہ لے گا ارے مجھے دنیا سے کیا سروک آ رہے راہ چلتا راہی ہوں سایہ دار درخت تو دیکھا سستانے بیٹھا اور پھر اپنی منزل کو چل لیا بس اتنے کو اس سے واسطہ ہے ٹکہ ہرس و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھر مارا کزاک اجل کا لوٹے ہے دن رات وجا کر نکارا کیا بدھیا پھینسا بیر چتر کیا گونی پلہ سر بھارا کیا گین ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگارا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا اجل ہینے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سب جو ہی ٹھا ٹھا سارا جگہ جی لگانے کہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم بھی بہک جاؤ گے تو میں تمہیں کشنا دیتا اور کافروں کے گھر بھی سونے چاندی کے بنا دیتا وَمْعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ اور ان کی سیڑھیاں سونے چاندی کے بنا دیتا وَلِبْيُوتِمْ عَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَبْتَقِعُونَ وَزُخْرُفَا اور ان کے دروازے اور ان کی مسہریاں اور ان کے پلم سونے کے بنا دیتا تمہیں تڑپنے کو چھوڑ دیتا اور انہیں سب کچھ دے دیتا اس لیے کہ اس کے لیے آگے کچھ نہیں ہے اور تمہارے لیے آگے اللہ انتظار میں ہے آجا سنو الہ رب کے راضیتا مرضیہ فَتْخُ لِي فِي عِبَادِي فَتْخُ لِي جَنَّتِي آجاؤ لوٹاؤ لوٹاؤ میں انتظار ہے انتظار ہے لوٹاؤ